اس پروگرام کے اخراجات جو آس میر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں آج ہم خدا کا انتظار کرنے کے ہنر کے بارے میں وات کریں گے کیا آپ اس بارے میں خوش نہیں؟ ہم سبر سے خدا کا انتظار کرنے کے ہنر کے بارے میں بات کریں گے تاکہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں بگاڑ نہ دیں جو کہ ان حالات سے کہیں بہتر ہوں گے جن میں آپ پہلے ہی سے تھے آمین اور دیکھیں جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک مبارک درجہ ہے سبر کرنا مبارک بات ہے کیونکہ تب کوئی بھی کسی بھی معاملے میں آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا خدا نے ہمیں طاقت بخشی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ قوت ہماری زندگی میں ظاہر ہو میرا مطلب ہے کہ آپ امید کرتے ہیں کہ آپ بیماروں کے لیے دعا کریں اور انہیں شفا پاتے ہوئے دیکھیں خیر ہو سکتے کہ آپ میں سے کچھ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس یہ انتخاب ہے لیکن بائبل کہتی ہے کہ ایمان لانے والے جب بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی آج میں نے اس بات کے لیے دعا کی تھی کہ جب میں پیغام سناؤں گی تو وہ لوگ جو جسمانی طور پر بیمار ہیں وہ شفا پائیں میرا ایمان ہے کلام میں طاقت ہے جو لوگوں کو شفا بخشتی ہے زبور میں بائبل فرماتی ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے اس لیے میں کسی بھی موضوع پر پیغام سنا سکتی ہوں اور جب تک یہ کلام میں سے ہے اس میں خوت ہے جو ساتھ میں آزادی شفا اور تبدیلی لاتی ہے لیکن آپ کو اس پر ایمان لانا ہوگا کیا آج یہاں کوئی ہے جسے یہ ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ جب کلام کی مناتی کی جائے تو وہ جسمانی طور پر شفا پائیں گے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں صرف بیٹھے نہ رہیں اور اپنے بگاڑ کو برداشت نہ کریں صرف یہ کہیں کہ کلام میں قوت ہے اور کلام دراصل یسو ہے اور ہم ان کے نام میں آتے ہیں جب یہ کلام سنایا جاتا اور آپ اسے قبول کرتے اور حاصل کرتے تو اس میں پائی جانے والی قوت آپ کو آزاد اور بحال کرے گی کیا آپ جانتے ہیں ہم جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں وہی باتیں ہیں لہٰذا ذاتی طور پر یہ میرے لیے بہت اہم ہے خدا کی بے انتہا قوت میری زندگی سے ظاہر ہو کیونکہ ساتھ بات ہے میں چاہتی ہوں کہ جو میں کر رہی ہوں وہ بھلدار ہو میں چاہتی ہوں جتنی ممکن ہو سکے آپ کو مدد ملے اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ کلام سنتے وقت لوگوں کی زندگی میں ہونے والی اچھی چیزوں کی اطلاعات حاصل کروں میرے لیے کافی ہے کہ میں اپنے اندر موجود صفات کو بڑھانے کی کوشش میں پاک رکھ کے ساتھ تعاون کرنے پر رضا مند ہوں کہ وہ میری زندگی میں انہیں بڑھائے تاکہ وہ کام ہوں جو ابھی ہو رہے ہیں اب بہت سی چیزیں جن کے بارے میں بات ہوتی ہے جیسے کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم نے کل شام بات کی یعنی مبارک بادیاں مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں یہ آپ کی طاقت ہے اس کا مطلب ہے حلیم مزاج ہونا اور یہ نہ سوچنا کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں آپ جانتے ہیں یہ آپ کی طاقت ہے جب آپ حلیم مزاج ہوں اور جتنا آپ کو سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ بہتر نہ سمجھیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ بہترین سلوک کریں کبھی یہ نہ سوچیں کہ کوئی اور آپ سے زیادہ ذہین خوبصورت یا بہتر ہے بلکہ آپ سب مسیح میں ایک ہیں دراصل اسی وقت آپ طاقتور ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا اسی کیا کہے گی کمزوری ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم آج یہ باتیں سن رہے ہیں تو یہ سب باتیں اس کے بلکل اُلٹ ہیں جو دنیا ہمیں سکھاتی ہے آپ نے سے کتنی یہ بات جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی یسو کے زمانے اور دور میں ہو رہا تھا یسو سے کافی مختلف تھا جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے ایک طرح سے ان سب چیزوں کو اُلٹ کر رکھ دیا اصل میں جب یسو رسولوں کو چھوڑ کر گیا اصل میں جب یسو رسولوں کو چھوڑ کر گیا تو اس کے شاگردوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے دنیا کو بلکل اُلٹ کر رکھ دیا خیر آپ کے بارے میں تو میں نہیں جانتی لیکن میں ایسے عورت بننا چاہتی ہوں جو دنیا کو اُلٹ کر رکھ دے میں ایسی شخصیت بننا چاہتی ہوں جسے خدا مکمل طور پر چونکا دینے والی کام کرنے کیلئے استعمال کرے ایسے کام جو مجھ سے پہلے کسی نے نہ کیے ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی خود کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور جب آپ کسی کو ایسی باتیں کہتے سنیں اور کہیں یہ اچھی بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو لیکن میں ایسی نہیں ہوں تو میں آپ کو خوش بتاتی ہوں کہ آپ کے پاس بھی ایسا کرنے کا اتنا ہی موقع ہے جتنا کسی اور کے پاس اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس بات پر ایمان رکھنے اور کس طرح زندگی گزارنے پر رضا مند ہیں میں ان لوگوں سے کافی اکتا چکی ہوں جو کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ رشتہ رکھنے کے لیے چرچ آئیں صرف گرہگاروں کے لیے لکھی ہوئے کچھ دعائیں پڑھیں اور پھر واپس جا کر اپنے زندگی ویسی گزارتے رہیں جیسے پہلے گزار رہے تھے مسیح کے لیے ہمیں ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے راضی ہونا چاہیے یہ ہمیں دی گئی ہے ہمارے پاس اسے جینے کی طاقت ہے لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا کے ناب بننے کے لیے تیار ہوں سب سے پہلے آج ہم جس بارے میں بات کریں گے یقیناً وہ آپ کو کچھ عجیب سی لگے گی کیونکہ بہت سال پہلے جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا مجھے بھی عجیب ہی لگی تھی بنیادی طور پر یہ کہتی ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تصلح پائیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ غمگین ہیں تو آپ مبارک ہوں کیونکہ اگر آپ غمگین ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی مشکل میں ہیں یا آپ دکھی ہیں یا آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے مجھے یقین ہے کہ جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ غمگین ہیں کیونکہ آپ نے کچھ کھویا آپ کی ملازمت ختم ہو گئی ہے شاید کوئی پیارہ آپ سے بچھڑ گیا یا کوئی رشتہ ٹوٹ گیا آپ کا کوئی دوست تھا جو آپ کو بہت عزیز تھا جو بڑی بیرحم انداز میں آپ کے خلاف بات کر رہا تھا اور آپ کا اس سے رشتہ ختم ہو گیا شاید کوئی قیمتی چیز جو اہم تھی کھو گئی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کافی عرصے سے ملازمت کر رہے تھے اور ریٹائرمنٹ میں بہت سا پیسہ جمع کر چکے ہیں اور اچانک وہ ملازمت ختم ہو جاتی ہے اور سارا پیسہ بھی بہت سی چیزیں جو ہم زندگی میں کھو سکتے ہیں اور جن سے ہم دکھی ہو سکتے ہیں حقیقت میں بائبل بتاتی ہے کہ جب ہم دکھ اٹھاتے ہیں تو ہم مبارک ہیں کیونکہ تب ہی ہمیں تسلی مل سکتی ہے لیکن آج میں آپ کو حیرت انگیز مغلوب کر دینے والی خدا کی عجیب تسلی کے بارے میں بتاؤں گی اور یہ کہ مشکلات میں پڑھنا اور خدا کو جاننا اور اس کی تسلی کو حاصل کرنے کے لائق ہونا کس قدر زبردست بات ہے دنیا کے ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کی طرح کی مشکلات میں ہیں یا ان سے بھی زیادہ اور ان کے پاس کوئی تسلی نہیں اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کہاں سے حاصل کریں وہ صرف دکھی ہو سکتے ہیں دکھی 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 اور صرف دکھی جبکہ آپ کے پاس یہ اعزاز ہے کہ جب آپ غمگین ہوں تو آپ کو نہ صرف تسلی مل سکتی ہے بلکہ ہمارے پاس یہ اعزاز ہے کہ ہمارے پاس ایمان کا ایک نظام موجود ہے جسے خدا کی کلام کی حمایت حاصل ہے یہ شاید بےوقفی لگتا ہے لیکن یہ اتنا حقیقی ہے کہ میں اس پر یقین کر سکتی ہوں کہ اور میری زندگی میں یہ مسائل اور یہ درد میری زندگی میں ہیں لیکن اس میں سے ضرور کوئی بھلائی بیدا ہوگی اب صد پوچھیں تو یہ بات پاگل پر بھی لگتا ہے میں مسئیبت کو ہوں لیکن اس میں سے میرے لئے بھلائی بیدا ہوگی دراصل جب میں اس مشکل میں سے گزروں گی تو اس کا شکار ہونے سے پہلے کی نزبت ایک گہری بھرپور بہتر اور طاقتور شخصیت بن کر نکلوں گی اس سے پہلے کہ مشکلات آئیں آپ جانتے ہیں میں یہ سوچتی ہوں کہ مسیح اسو میں ایماندار ہونے کا سب سے بڑا فائدہ اور عظیم بھید یہ ہے کہ دکھ اور مسیوت میں سے ہمیں یوں ہی نہیں گزرنا کہ بس سب ختم ہو گیا ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتی کیسی الجن ہے میری زندگی ختم ہو گئی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں دنیا میں ایک نئی شروعات کرنے کے لیے مشکلات ہمیں بہترین مواقع فرام کرتی ہے آپ کو ہمیشہ دوبارہ موقع ملے گا کہ نئے سرے سے آغاز کریں اب اصل میں اس کا کیا مطلب ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیوں کہ وہ تسلی پائیں گے حقیقتاً میں دکھ اٹھا رہی ہوں لیکن میں اس میں سے نکلوں گی کیا جہاں کوئی ہے جو یہ روئیہ اپنا سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں واقعی دکھ میں ہوں میرا مطلب ہے کہ میں اس قدر دکھی ہوں کہ اب یہ میری برداشت سے باہر ہے لیکن میں آج یہ فیصلہ کر رہی ہوں کہ میں اس میں سے نکلوں گی میں اس مشکل کو مو توڑ جواب دوں گی یہ میرا خاتمہ نہیں ہے کیا آپ نے سنا اے دنیا میں بحال ہو جاؤں گی وقتن فوقتن میں آپ کو یہ بتاتی رہتی ہوں لیکن آج صبح یہ بات پھر میرے دل میں آئی لہٰذا میں بتاتی ہوں اسٹار بکس کافی شاپ میں ایک عورت مجھے ملی اس نے ٹی وی شو کے حوالے سے مجھے پہچان لیا اور اس نے بتانا شروع کیا کہ اس کی زندگی کس قدر تباہ حال تھی اور ایسی تھی جیسے اس کی زندگی بس کے نیچے دھکیل دی گئی ہو میں نے کہا اس نے میرے ساتھ بھی یہی کیا لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بس کو خود چلاؤں گی اب دیکھیں وہ اس بات کو بالکل بھی نہیں سمجھی اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ اپنی باقی زندگی اسی بس کے نیچے گزارے گی اور وہ ہر ایک کو اس بارے میں بتاتی رہے گی وہ خود پر افسوس بھی کرتی رہے گی کیونکہ وہ اس بس کے نیچے ہے اور شاید ایک دفعہ بھی اسے یہ خیال نہیں آیا کہ وہ بس کے نیچے سے نکل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آئے اور اسے خود چلائے خود ڈرائیف کرے اور ہر طرح کے اور دکھ اٹھانے والے لوگوں کو اٹھائے کیونکہ وہ بھی بس کے نیچے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بری چیزیں کیوں واقع ہوتی ہیں لیکن آپ جانتے ہیں یہ غلط سوال ہے جب بھی کوئی آپ سے غلط سوال پوچھتا تو اس کا جواب نہیں ملتا ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برے واقعات پیش آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب اچھے لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کسی نے ایک کتاب لکھی معاف کیجئے مصنف کناب میں یاد نہیں کہ جب زندگی مشکل ہو جاتی ہے تو مشکلیں حل ہونے لگتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو یہ روئیہ اپنانے کی ضرورت کہ میں بحال ہو جاؤں گی اور میں آپ کو کچھ اور بتاتی ہوں جو کچھ بھی میں نے کیا وہ مجھے اس جگہ سے جہاں میں تھی یہاں لے آیا جہاں اب میں ہوں اس میں بہت سی چیزیں تھی اور سب سے پہلے تو یہ کہ اصولی طور پر میں نے ہمت ہارنے سے انکار کر دیا تھا اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج آپ جہاں بھی ہیں اور آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے چاہے آپ اس کمرے میں ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کسی ریکارڈنگ کو سن رہے ہیں یا یہ کہ کتنا ہی مشکل تھا اگر اسی وقت آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں ہمت نہیں ہاروں گی میں ہمت نہیں ہاروں گی میں واپس اپنی جگہ پر آؤں گی میں اس پر غالب آؤں گی اور صرف یہ ہی نہیں میں اس میں سے کچھ بہتر حاصل کروں گی کیونکہ خدا انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور اس کا کلام کہتا ہے کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں جو اس کے ارادے کے موافق بلائے گئے بھلائی پیدا کرتی ہیں زندگی ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتی ہے لیکن سمجھ اس وقت آتی ہے جب ہم بڑھ کر دیکھتے ہیں لہٰذا جب آپ ایسی چیزوں میں سے گزرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ بہت تکلیف دے ہیں آپ جانتے ہیں یہ بہت دردناک ہے یہ تو بھیانک ہے آپ جانتے ہیں آپ میری طرح ہوتے ہیں کچھ برسوں کے بعد آپ یہاں ہوتے ہیں اور آپ بڑھ کر دیکھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں اوہ میرے خدا یہ جس چیز میں سے میں گزری میرے لئے بہت تکلیف دے تھی جب میں نے اسے کھویا لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ رشتہ مجھے خدا سے جدہ کر رہا تھا واؤ اچھا ہوا کہ میری زندگی سے اس رشتے کا خاتمہ ہوا آج میں آپ کو کچھ مختلف چیزیں بتاؤں گی جو کچھ برسوں کے دورانیے میں میرے ساتھ واقع ہوئی کچھ اور سکھیں کہ روحانی طور پر بڑھنے کے باوجود جب اچھے لوگوں کو بری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں سب سے بہترین چیز جو ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے کہ وہ روحانی طور پر بڑھتے ہیں وہ بحال ہوتے اور بہتر ہوتے جاتے اور کوئی تلقی نہیں ہوتی دنیا تلق لوگوں سے بھری پڑی ہے اور وہ کڑوے اور ناراض لوگ ہیں وہ اونٹ کی طرح کینا پرور ہیں کیونکہ زندگی ان کی مرزی کے مطابق نہیں چل رہی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو یہاں آئے ہیں یا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگی بڑی خوبصورت خونوں سے بھری ہو لیکن ہم میں سے سیادہ تر کوئی سراستے میں مشکلات ملیں اور آج کچھ لوگ ایسے بھی یہاں ہوں گے جو لمبے عرصے تک جن کی زندگی ایک ڈراؤنہ خواب رہی لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس سب کے درمیان مایوس نہ ہوں فیصلہ کریں کہ آپ اٹھیں گے اور میں آپ کو کچھ اور بتاتی ہوں مشورہ دیتی ہوں اسے سمجھنے کی بھی کوشش نہ کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا شروع نہ کریں میں ہی کیوں ان کی زندگی اتنی اچھی اور میری ایسی کیوں ہے میں تمام سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی یہ جواب صرف خدا کے پاس ہے شاید وہ آپ کو کچھ باتیں دکھا دے آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کم علمی کی بادولت آپ نے اپنی زندگی میں کئی دروازیں کھول رکھے ہوں اور اب آپ کو خدا کے ساتھ صلاح کی ضرورت ہے کہ وہ ان دروازوں کو بند کر دیں اور پھر حالات بدل سکتے ہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کیوں ہوا مجھے صرف اسے جاننے کی ضرورتیں جو انہیں بدل سکتا ہے اور ہمارے حق میں بہتر کر سکتا ہے آمین لوگ اسے شمار نہیں کرتے جو بچ گیا ہے بلکہ اسے شمار کرتے ہیں جو کچھ کھو چکا ہے کیوں بیٹھ کر یہ سوچتے رہنا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا بہت ہی خطرناک ہے ابھی اسی وقت آپ کی زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہیں کتنی عظیم برکات ہیں جو آپ کے پاس ہیں کیا آپ چل سکتے ہیں کیا آپ بول سکتے ہیں کیا سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیا صبح آپ اس قابل تھے کہ ویل چیئر میں بٹھانے میں مدد کے بغیر آپ اٹھ کر باتروم میں جائیں ٹھیک ہے گزشتہ رات آپ کے سر پر چھت تھی یا آپ ان کچھ لوگوں کی طرح ہیں جنہیں یہاں اس سردی میں میں نے اپنے شہر میں سڑک پر سونے کو تیار دیکھا میں ابھی بھی اس کے متعلق سوچتی ہوں کہ یہ ناقابل بیان حد تک خوفناک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے کئی لوگ اس بارے میں کچھ کر بھی سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے اور پھر بھی انہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے ابھی بھی کچھ ایسا ہے جس کی کمی ہے اور ہم کم از کم ان پر محبت تو ظاہر کر سکتے ہیں اور کم از کم ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور یہ نہ کہیں کہ خیر خدا آپ کو برکت دے اگر آپ اپنے لئے کچھ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس خدر شکستہ حال ہیں مجھے نہیں معلوم ان کی زندگی میں جو ہو رہا ہے اس کے لئے کیا کیا جائے وہ لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے خدا پرست لوگ ہیں اور ان کو برے حالات کا سامنا ہے کچھ بھی ہو وہ خدا کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کے لئے انہیں اچھا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں چاہے وہ کچھ بھی محسوس کریں وہ خدا کی تسلی کا تجربہ کرتے ہیں آئیے دوسرا کرنٹیوں پہلا باپ اس کی تیسری آیت پر آج کے لئے غور کریں یہ آج کے لئے مشکلات کے دوران بہتر محسوس کرنے میں آپ کی مدد کرے گی اور کوئی پتہ نہیں کہ آپ ان مشکلوں کے لئے خوش ہو جائیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے لیکن آئیے تیسری آیت سے شروع کرتے ہیں اور ہمارے خداوند یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے مجھے ایک لمحے کے لئے یہاں رکنے اور کہنے دے کہ جب آپ مصیوت میں ہوتے ہیں تو یہ سوچ کر لوگوں کے پیچھے بھاگنا بالکل بے فائدہ ہے کہ وہ آپ کو اتنی تسلی دے پائیں گے کہ آپ اس پر غالب آسکیں اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگ مدد نہیں کر سکتے بے شک یہ اچھا ہے کہ کوئی آپ کے لئے دعا کریں یہ اچھا ہے کہ کوئی آپ کی بات سنیں یہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ دکھ اٹھا رہے ہیں میں سمجھ سکتی ہوں لیکن اس سب کے باوجود وہ اتنی تسلی نہیں دے سکتے کہ ہمیں مضبوط بنائے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے دوبارہ درست راہ پر کامزن کریں ہمیشہ پہلے خدا کے پاس جائیں آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو فون کی طرف نہ لپکے بلکہ خدا کے تخت کے سامنے جائیں اور بہت دفعہ ہم ان لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں جو خود نہیں جانتے کہ اپنی زندگی کی بگاڑ کو کس طرح حل کرے اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے مسئلے کیسے حل کرے اور مجھے یہ بہت پسند ہے خدا تمام تسلی کا سرچشمہ ہے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں یہ سننے کی ضرورت ہے میں نے یہ اس لیے کہا کہ جب بھی آپ کسی مشکل کا شکار ہوں تو آپ کسی دوست کی طرف بھاگتے ہیں کیا کبھی آپ کسی پر اس لیے غصہ ہوئے کہ آپ مدد کے لیے ان کے پاس گئے اور وہ سمجھ بھی نہ سکیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سنیے کیا کبھی کیا آج یہاں کوئی ایسی خاتون ہے جو اپنے خاون پر غصہ ہو کوئی خاتون جو کبھی اپنے خاون پر غصہ ہوئی ہو کیونکہ آپ نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ آپ کا دل دکھا ہوا ہے اور اسے سمجھ ہی نہیں آیا میں نے دیف سے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ آپ کو سمجھ آئی یا نہیں بس مجھے کہو کہ سمجھ آئی یہ ہماری ازدواجی زندگی کے لیے بہتر ہوگا کیا آپ جھوٹ موٹ ظاہر کریں عام طور پر میں چاہتی ہوں کہ آپ سچ بولیں لیکن اس صورت میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں مجھے ہمدردی سے دیکھیں اور کہیں میں سمجھ سکتا ہوں میں جانتی ہوں وہ سچ نہیں بول رہے لیکن پھر بھی اچھا لگتا ہے اور میری مدد کرتا ہے مجھے کئی دفعہ لوگوں کی نزبت اپنے پالتو کتے سے زیادہ تسلی ملتی ہے آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھا کتا ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے اور اگر آپ کسی مشکل میں سے گزرتے ہیں تو آپ کو اس سے بے شمار پیار ملے گا اور آپ ایسے ہوں گے کہ بس حامیر لہٰذا اگر آپ ایسے شخص ہیں جو کسی دوسرے کے پاس جاتے رہتے ہیں آپ ہر وقت ان سے ناخوش ہیں آپ کو وہ چیز نہیں دیرے جو آپ چاہتے ہیں اور آپ کی ضرورت ہے تو پھر خدا کے سامنے جانے سے مطالق کیا خیال ہے چوتھی آیت وہ ہماری سب مصیبتوں دکھوں اور تکلیفوں میں ہم کو تسلی تسکین اور حوصلہ دیتا ہے تاکہ ہم اس تسلی تسکین اور حوصلے کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ہم ان کو بھی تسلی تسکین اور حوصلہ دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت دکھ اور تکلیف میں ہیں لہٰذا اگر میں آپ کو اس آخری حد تک لے جاؤں اور دیکھوں کہ آپ اس پر میرے ساتھ اس بات پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں میرا ایمان ہے کہ میری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جن سے خدا شاید مجھے اس سے کہیں تیزی سے رہائی دے سکتا ہے جس طرح اس نے رہائی دی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور یہ خصوصی طور پر ہوا تاکہ جن لوگوں کو میں تعلیم دیتی ہوں انہیں تسلی دے سکوں کیونکہ اب جب میں ان چیزوں میں سے گزرنے کی بات کرتی ہوں تو میں بس یوں ہی بات نہیں کرتی کہ کسی کتاب میں سے بتا رہی ہوں بلکہ میں خود اس میں سے گزری ہوں یہ کیا ہے میں جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ خدا وفادار ہے لہٰذا اگر آپ چاہتی ہوں تو خدا آپ کو استعمال کرے اگر آپ نے جررت کی اور کہا ہے خداون مجھے استعمال کر اگر آپ نے جررت کر کے یہ دعا کرنی ہے کہ خداون میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے استعمال کرے میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے استعمال کرے تو پھر سوچ لیں کہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ تجربے حاصل کرنے ہوں گے صرف کتابوں میں سے لے کر ہی بتانا کافی نہیں آپ کو کچھ تجربہ بھی درکار ہے اور بائبل کہتی ہے کہ یسو نے بھی ان چیزوں کے وسیلے جن میں سے وہ گزرا فرما برداری سیکھی عبرانیو پانچ باپ ایک شخص جو کبھی نافرمان ہوا ہی نہ ہو کس طرح فرما برداری سیکھ سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے فرما برداری کی قیمت سیکھی ہے اس نے سیکھا ہے کہ خدا کی فرما برداری کی قیمت کیا ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہے بائبل کہتی ہے کہ یسو جن چیزوں میں سے گزرا ان کے وسیلے سے سردار کاہن کے اہدے کے لیے تیار اور لیس تھا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں کیونکہ میں ان باتوں میں سے گزری جن سے مجھے گزرنا تھا تاکہ میں یہاں کھڑی ہونے کے لیے وہ قابلیت حاصل کر سکوں اور جان سکوں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں اور اگر آپ کسی اور کی مدد کرنے کی قابلیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جسے آپ اس کے پیچھے کی اصل طاقت کہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خدا پر بھروسہ کرنا ہوگا چاہے آپ جس طرح کے بھی حالات میں سے گزرے آپ کو اس میں سے گزارنے کا خدا کا کچھ مقصد اور منصوبہ ہے اور جب آپ اس میں سے نکل کر دوسری طرف آئیں گے تو اس کی نسبت جو آپ اس طرف تھے آپ پہلے سے بہتر ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ سب بہت آسان ہوتا ہے جب آپ اس میں سے گزر جاتے ہیں تو آپ اپنے ہتھیار پا لیتے ہیں اور آج صبح آپ کی حوصلہ افضائی کیلئے شکر گزار ہوں لیکن میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں جب آپ اس بگاڑ کی دوسری طرف ہوتے ہیں اور آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کا دل اس حد تک دکھی ہوتا ہے کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کی حمد جواب دے رہی ہے ہوتا تو یہ بہت مشکل ہے لیکن یہ فائدہ مند ہے کہ کم از کم کوئی آیا اور کہے دیکھو غالباً یہ ہو رہا ہے اگر آپ ثابت قدم رہیں تو یقیناً دوسری طرف آپ سلامت نکل آئیں گے آپ بہال ہوں گے اگر اس میں سے نہ گزرتے جس سے گزرنا ضروری تھا جو چیز پہلے شاید کبھی نہ تھی اقلی بہتر ہو جائے گی آمین مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے جب ہم کچھ کھو دیتے ہیں تو ہمارا فطری رد مل یہ ہوتا ہے کہ میں مبارک نہیں ہوں تاہم اکثر ہم چیزوں سے چمٹے رہتے ہیں وہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں خدا کے ساتھ گہرے رشتے سے جدا کرتی ہیں کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ہمارا ستہی میں ہفتے میں ایک بار چڑھ جاتا ہوں والا رشتہ ہو وہ نہیں چاہتا کہ ہم اسے اپنی زندگی کے ایک چھوٹے سے روحانی مذہبی خانے میں بند کر دیں جبکہ آپ اپنی باقی زندگی خود سے گزاریں وہ آپ کی پوری زندگی پر خبزہ چاہتا ہے اور ہر چیز جو آپ سے متعلق ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہتا ہے آمین اور بعض اوقات خدا کو ہمارے ساتھ ان طریقوں سے کام کرنا پڑتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے بعض اوقات ہماری نزدیک ہماری زندگی کا سب سے بڑا علمیہ ہی ہماری زندگی میں ملنے والی برکات میں سے سب سے بڑی برکت بن جاتا ہے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ بائبل میں یوسف کے بارے میں سوچیں میرا مطلب ہے کہ اس کی کہانی بہت برے انداز میں شروع ہوتی ہے ایک چھوٹا لڑکا جس کی اپنی زندگی کیلئے خواب ہیں وہ ایک شادمان چھوٹا لڑکا ہے جو محسوس کرتا ہے کہ خدا اسے استعمال کرنا چاہتا ہے اور اگلی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائی اس سے اس قدر حسد اور نفرت کرتے ہیں کہ اسے ایک کوئے میں پھیک دیتے ہیں اور اس کے باپ کو بتاتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے پھر اسے غلاموں کے تاجروں کے ہاتھ بیج دیتے ہیں اور بہت جلد وہاں مختار بن جاتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی اچھے انسان کو زیادہ دیر دبا کر نہیں رکھ سکتے بلا آخر مختار بنا دیا جاتا ہے اسے حمایت حاصل ہوتی ہے خدا کا ہاتھ آپ پر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں ہر طرح سے مقبولیت ملے گی لیکن ابلیس پھر بھی ابلیس ہے لہٰذا اس نے کسی کو تلاش کر لیا جس کے ذریعے وہ کام کرے اور فاتفار کی بیوی اس کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنا چاہتی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ مرد خدا تھا وہ مضبوطی سے کھڑا رہا چاہے اس کی کچھ بھی قیمت چکانا پڑے وہ مضبوطی سے کھڑا رہا چاہے اس کی کچھ بھی قیمت ہو میں نے کہا وہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ مرد خدا تھا اور وہ مضبوطی سے کھڑا رہا چاہے اسے اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے جب میں اور آپ اس روئیے کو خود میں پروان چڑھاتے ہیں جس کے متعلق مطی پانچ باپ میں یسو نے کہا تو ہم ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں جو ان مبارک بادیوں کے ساتھ دی گئی ہیں ان کا متعلق کرنا اور یہ جاننا بھی کہ لفظ مبارک کے بھر پور معنی کیا ہیں بہت دلچسپ ہے